بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مقبوضہ کشمیر سے متعلق کسی بھی اکترپا پیسلے کو تسلیم نہیں کرتے یہ کہنا تھا آرمی چیپ قمر جوید باجوا کا جی کیو رول فنڈی میں یومی تفاق کی مناسبت سے منعاقیدات اقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیپ نے کہا کہ چی ستمبر کا دن پاکستانی قوم کے لئے چی ستمبر صرف ایک دن نہیں بلکہ ہمارے حوصلے کی پہچان بھی ہے یہ دن انیس سو ارتالیس انیس سو پینسار انیس سو اکتر کارگل کی جنگ اور دشتگردی کی خلاف جنگ میں شہید ہونے والی شہیدوں کی یاد میں منایا جاتا ہے جنرل قمر جوید باجوا کا کہنا تھا کہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گناہ بڑی دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کی ناپاک ازائم کو شکست دینے کے لئے ہم وقت تیار ہے آج بھی ہم اپنی ازائی کی حفاظت اپنی خون سے کر رہے ہیں اسی لئے آج ہم اپنے شہدہ اور غازیوں کی عظیم کارناموں کو یاد کرنے اور ان کی قربانیوں کو خراجی تحسین پیش کرنے کے لئے یہاں موجود ہیں ان کی جررت بہادری اور قربانیوں کی بدولت ہمارے ازائی خود مختار امن و سلامتی قائم ہے سربراہ پاک پوج نے کہا کہ وطن کے ازائی اور سلامتی ہمارا نصب العین ہے اس مجل کو ہماری اسلام نے اپنی خون سے جلائے رکھا ہے اور ہم بھی اسے روشن رکھنے کے لئے پرعظم ہے آرمی چیپ نے کہا کہ پاک پوج جیسی دلیر اور بہادر سپا کے کمان کرنا میرے لئے بہت بڑا احساس ہے ہمارا ہر آفسر اور جوان اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتو آلانز مضابط اور احسار کی بدولت ایک ایسی پوج کی نمائندگی کرتا ہے جس کی صلاحیتو کو دنیا نے تسلیم کیا ہے سرحدوں کی محاص ہو یا دشتگردی قدرتی آپاد کا سامنا ہو یا تعمیری وطن کی پرائد پاک افواج اپنی قوم کی حباظت اور حمد اور خدمت کو ایک تنہائی مقدس پریضہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں پاکستان قوم سے محبت ہماری لئے ایمان کا حصہ ہے کوئی دشمن ہماری اس محبت کو شکست نہیں دے سکتے ہیں سربراہ فارپوڈ نے کہا کہ گزشتہ بیس سالوں میں ہم بڑی ازمائش سے گزرے ہیں مشرقی و مغربی سرحتوں پر حالاتی جنگ کا سامنا رہا زلزلے اور سلاب جیسی ازمائشیں بھی درپیش رہی دشتگردی اور شددگردی کے خلاف ہم نے آساب شکن جنگ لڑی ہزاروں اپراد کی قربانی دی اور لاکو تربدر ہوئے دوستو قمر جاید باجوہ نے مزید کہا کہ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ درانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پر شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جمع کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے اس حوالے سے ہم بھی کسی یک ترپا پیسلے کو تسلیم نہیں کرتے باری پاکستان قائدہ عظم محمد علی جنہ نے کشمیر کو پاکستان کی اشارہ قرار دیا تھا میں واضح کر دینا چاہتا ہو کہ ان کی اس قول کا ہر لفظ ہمارے لئے اہم اور ایمان کا حصہ ہے اس حوالے سے ہم کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے آرمی چیپ نے کہا کہ ہمیں نہ تو نئی حاصل شدہ سلہی کے انبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے اور نہیں ہم پہ کوئی دم کی اثر انداز ہو سکتی ہے افا جی پاکستان پوری قوت سے لے سچوکنا اور باخبر ہے اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا پوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لئے تیار ہے وقت ہمیں کئی بار عظمات چکا ہے ہم ہر بار سرخ رو ہوئے ہیں پاکستان ایک زندہ حقیقت ہے ہمارا خون ہمارا جذبہ ہمارا عمل ہر محاصل پر اس کی قواہی دے گا انہوں نے کہا کہ میں آج کی دن کی مناسبت سے اپنے قوم اور دنیا کو اپیام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک اون پسند ملک ہے لیکن اگر ہم پر جنگ توپی گئی تو ہم ان کا جواب پتر سے دیں گے جس کا مظاہرہ ہم نے بالا کورٹ کے ناکام حملے کی جواب میں دیا اس لئے دشمن کو کوئی شک نہ ہو کہ ہم کمزور ہیں اور ہم پتر کا جواب ان سے دے سکتے ہیں تو اس لئے امید کرتا ہو کہ آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل مارڈن ٹیو کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں